اٹھارہ سال کو عمر کافی ہے لڑکی تو چودہ سال میں جوان ہو جاتی ہے بالی ہو جاتی ہے یہ دیش ہمارا غریب بھی ہے غریب ہے اس لیے غریب آدمیوں کی بچیوں کی شادی اگر اٹھارہ سال میں نہ ہوگی تو اکیس سال میں تو بہت مشکلیں ہونی اٹھارہ سال میں نہ ہوگی تو اکیس سال میں تو بہت مشکلیں ہونی سانسا شفیق الرحمان باوت نے ایک بار پھر سے دیا ہے بیوادت بیان بیان آپ نے ابھی سنا بھی انہوں نے یہ کہا کہ لڑکیوں کی شادی کی عمر پندرہ سال کر دی جاتی تو بہتر ہوتا ابھی تو اٹھارہ سال سے اکیس سال کیے جانے پر سیاست ہو رہی ہے لیکن بھر کہہ رہا ہے کہ شادی کی عمر پندرہ سال کر دیتے تو بہتر ہوگا وہ کہتے ہیں لڑکیاں چودہ سال کی عمر میں ہی بڑی ہو جاتی ہیں کینڈر سرکار کی پہل کا انہوں نے ویروت کیا ہے دیکھئے یہ اٹھارہ سال کی عمر کافی ہے لڑکی تو چودہ سال میں جوان ہو جاتی ہے بالک ہو جاتی ہے اور یہ دیش ہمارا غریب بھی ہے غریب ہے اس لیے غریب آدمیوں کی بچیوں کی شادی اگر اٹھارہ سال میں نہ ہوگی تو اکیس سال میں تو بہت مشکلیں ہو نہیں تو غریب آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنی بچی کی اٹھارہ سال تک وہ اس کی شادی کر دوں تو میں بھی اس کی اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاؤں گا اور میری بیٹی بھی دوسرے گھر چلی جائے گی لیکن یہ بڑھا کر اس کو یہ کام بہتر نہیں کر رہے بلکہ انہیں عمر اٹھارہ سال رہنی چاہیے اکیس سال کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جیسے دیش کے اندر مناسب نہیں رہے گا جو آدمی غریب ہیں چھوٹے ہیں کسان ہیں مزدور ہیں اور برحال ان کی بچیاں بیٹھی رہتی ہیں اکیس سال کے بعد میں بھی نہ ہو پاتی وہ اٹھارہ سال میں مشکل سسادی کر پاتے ہیں تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ ان کی شادی جلدی ہو جائے جس سے کہ وہ غریب آدمی اپنی ذمہ داری سے چھوٹکارہ پاسک ہے اور اس کی بیٹی بھی آرام سے دوسرے کہاں چلی جائے یہ پابندی کیوں لگا رہے ہیں یہ پابندی اتنی لمبی پابندی اچھی نہیں ہے پابندی کم کرتے کہ جلدی شادی کر دی جائے تو بہتر رہتا بھئی اٹھارہ سال کی سترہ سال عمر کر دیتے تو زیادہ اچھا تھا بجائے اس کے کہ انہوں نے آگے کے لیے ٹائم بڑھا دیا اس سے مشکلات بھی بڑھیں گی اور غریب آدمی کے لیے بہت مشکلات کڑی ہو جائیں گی وہ اتنے دنوں تک انظار نہیں کرے گا آج دیہات میں جائیے ہر دیہات میں ہر جگہ ہندو مسلمانوں میں سب میں یہ ہے کہ جلدی سے بیٹی کی شادی ہو جائے اس سے بڑھانے سے کم کر دیتے تو بہتر تھا مخالفت کروں گا اس کی اور میں اس کو اٹھاؤں گا اپنی تجویز رکھوں گا شفیق اور رحمان برک کہہ رہے ہیں کہ گریبی سے جوڑ رہے ہیں وہ لڑکی کی بیہا کی عمر کو سوچ لے جو کہہ رہے ہیں اٹھارہ میں تو گریب شادی کر سکتا ہے اکیس میں ڈیفکلٹ ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے کس طرح کی آرگیومنٹ ہے یہ سمجھ سے پرہ ہے حالانکہ اس کے بعد ان کی طرف سے صفائی آئی ہے سنیے شفیق اور رحمان برک نے کیا کہا وہ ہمیں آپ کو سنوایا ڈیٹیل میں سنوایا اور اب اپنی صفائی پر وہ یہ کہہ رہا ہے اپنی صفائی میں کیسے گلت طریقے سے پیش کیا گیا ہے میرے سیہی ہوگی برم پرکاش دوبے اس وقت ہمائے ساتھ ہیں برم پرکاش دوبے غریبی کے ساتھ جوڑ رہے ہیں لڑکی کے بیعہ کی عمر کو لڑکی کی ویواہ کی عمر کو طرح طرح کے آرگیومنٹس وہ دیتے ہیں جو کی سمجھ سے ہی پرہ بلکل عدیتی دیکھئے اس دور میں جب دیش روڑیبازیتہ کو ٹوڑ رہا ہے لگاتار بات کی جا رہی ہے محلاؤں کو لڑکیوں کو سمانتا کا حق دینے کی پرشوں کے برابر درجہ دینے کی اور چناؤں میں تو یہی راجنیتہ بات کرتے ہیں محلاؤں کے آرک چھنگ کی محلاؤں کی سمانتا کی لیکن جب واسطہوں میں یہ بات آتی ہے کہ ان کو برابری کا درجہ ملے تب وہ بیروت کرنے لگتے ہیں کل دیکھیں سماجبادی پارٹی کے سنسط ایشتی حسن نے سنسط میں بیروت کیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ وہ اس پرستاؤں کے خلاف بیروت کریں گے اس پرستاؤں کے خلاف جائیں گے اور آج برک کا بیان آپ دیکھیں کس طرح سے وہ اس کو انیلیسس کر رہے ہیں کس طرح سے وہ بیاکھیا کر رہے ہیں وہ جس طرح کے شبتوں کا پیوک کر رہے ہیں حالانکہ بعد میں وہ پلٹ گئے ان کا کہنا ہے کہ وہ تولک ملوڑ کر پیش کیا جا رہا ہے لیکن انہی کے شبت ہیں جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر زیادہ یہ جو ہوتی ہے تو آبارگی بڑے گی اب وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں نے ایسا کچھ نہیں کہا ہے لیکن ابھی بھی وہ اس بات پر قائم ہے کہ وہ اس پرستاؤ کا ورود کریں گے سماجبادی پارٹی کے سانسٹ بھی قائم ہے کہ وہ ایٹس تی حسن بھی قائم ہے کہ وہ اس کا ورود کریں گے تو یہ کہیں نہ کہیں وہی پرانی جو روڑ بازیتہ ہے جو پرانی مان سیکھتا ہے اس کو دکھاتا ہے کہ ایک طرف تو آپ بات کر رہے ہیں کہ मحلاؤں کی سمانتہ کی بات کر رہے ہیں کہ ان کے سامان دلجے کی بات کر رہے ہیں ان کی سامان ترقی کی بات کر رہے ہیں برم پرکاش دوبے یہ تو اور بھی زیادہ ایرونیکل ہے نا جن پر جن پر ذمہ داری ہے کانون بنانے کی نیم بنانے کی جو میلہ ساشکتی کرن کا دعویٰ کرتے ہیں ومن ایمپارمنٹ کے بڑے بڑے باتیں کرتے ہیں اس میں تو ہر پلٹیکل پارٹی ایکسپوز ہو گئی ہے جس طرح سے ہم نے کرناٹک کی اسیمبلی سے جو تصویریں دیکھی یا پھر شفیق الرحمان برگ کا سٹیٹمنٹ ہم دیکھ لیں مائلاؤں کے لیے سوچ کیا ہے سیاست ایکسپوز ہو چکی ہے دیکھیں اس سے اس طرح کے بیانوں سے نیتاؤں کی لگاتار ایمیج ہی خراب ہوتی ہے چاہے کرناٹک کے بیدھان سوا میں آپ کے اس تحتی دیکھنی جس طرح کا بیان وہاں بیدھائک نے دیا کانگریس بیدھائک نے دیا اور جس طرح سے بیدھان سوا ادھیاکش جس طرح سے دیکھے اس تصویر کو دیکھ کر حالاکہ آج سانسد کے بھی تر تمام سانسدوں سے ہم نے جس طرح بھی بات کی بیہت بھودگی والا بیدھائک لیکن چاہے بیدھائک ہوں کرناٹک کے بیدھائک ہوں کانگریس بیدھائک ہوں یا پھر اس طرح سے سماجبازی پارٹی کے سانسد ہوں یا پھر برگ کی بات کریں جس طرح سے بیان دے رہے ہیں اس سے کہیں نہ کہیں ان کی وہی روڑوازیتہ وہی پرانی مانسکتہ کو درش آتا ہے کیونکہ آپ دیکھئے جب یہ لوگ ریلی کرتے ہیں پپلک میں بھاشن دے رہے ہوتے ہیں تو محلاؤں کے لئے بڑی بڑی باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو سمان ادھکار دلانے کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن جب باستاؤں میں آتا ہے کہ ان کو سمان ادھکار دلانے کی بات آتی ہے تب یہ ویروت پر اتر جاتے ہیں اور اسی طرح سے برگ بھی ویروت کر رہے ہیں ایسٹی حسن بھی ویروت کر رہے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ابھی کچھ دیر پہلے ہم ایسٹی حسن سے بات کر رہے تھے برگ کے بیانوں کو لے کر تو انہوں نے بھی اس بات کا سمرتن کیا ان کا کہنا ہے کہ جو وہ کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں کیونکہ شادی 18 کی عمر تک ہو ہی جانی چاہیے تو کہیں نہ کہیں جس طرح سے اب سرکار یہ قانون لانے جا رہی ہے پرستاو کیبنیٹ نے پاس کیا ہے تو یہ تمام اس طرح کی مانسکتہ والے سانتد ہیں وہ بیروض میں کھڑے ہو رہے ہیں اپنے یا نیتا کو چننے جاتی ہیں اپنے ایم پی کو چننے جاتی ہیں کیا بھی آپ سوچتی ہیں کہ ان کی سوچ مہلاؤں کے لیے مہلاؤں کو افسر دینے کے لیے کیا ہے تو لڑکیوں کی شادی کی عمر 21 سال کرنے کا سرکار کا فیصلہ ہے جس پر لگاتار سیاست ہو رہی ہے زائی طور پر یہ سبھی دھرموں اور ورگوں پر لاغو ہوگا کیونکہ سرکار کا فیصلہ ہے تو سبھی دھرموں اور ورگوں پر لاغو ہوگا یہ قانون 2020 میں پردان منطری نے لال کلے سے اسے لے کر احلان کر دیا تھا ایک تاسک پورٹ بنائے گئی تھی جیاجیٹلی کی ادھیاکشتہ میں اور اسی تاسک پورٹ دوارہ گہن ادھیان کیا گیا ریسرچ کی گئی اور دسمبر 2020 میں نیتی آئیو کو ریپورٹ دی گئی جس میں کی شادی کی عمر 21 سال کرنے کی سفارش کی گئی ایسے ہم آپ کو یہ بھی بتانا چاہتے کہ ہر سال 18 سال سے کم عمر کی 15 لاکھ لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے بالویوہ تو سرکار دوارہ کیا دلیل دی جا رہی ہے سیاست کیسے ہو رہی ہے لیکن جو اس سب میں سمجھ سے پرے ہے وہ ہے ویوادت بیان جو کی ایک کے بعد ایک آ رہے ہیں شفیقور رحمان برک جن کا کونٹرویشل سٹیٹمنٹ ہم نے آپ کو سنوایا ایک بات پھر سے سنیے دیکھئے یہ 18 سال کے عمر کافی ہے لڑکی تو 14 سال میں جوان ہو جاتی ہے بالی ہو جاتی ہے اور یہ دیش ہمارا غریب بھی ہے غریب ہے اس لیے غریب آدمیوں کی بچیوں کی شادی اگر 18 سال میں نہ ہوگی تو 21 سال میں تو بہت مشکل ہے ہونی تو غریب آدمی کوشش کرتا ہے کہ اپنی بچی کی 18 سال تک وہ اس کی شادی کر دوں تو میں بھی اس کی اپنی ذمہ داری سے بری ہو جاؤں گا اور میری بیٹی بیچی دوسرے گھر چلی جائے گی لیکن یہ بڑھا کر اس کو یہ کام بہتر نہیں کر رہے ہیں بلکہ انہیں انہیں عمر 18 سال رہنی چاہیے 21 سال کرنے میں میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان جیسے دیش کے اندر مناسب نہیں رہے گا جو آدمی غریب ہیں چھوٹے ہیں کسان ہیں مزدور ہیں اور برحال ان کی بچیاں بیٹھی رہتی ہیں 21 سال کے بعد میں بھی نہ ہو پاتی تو غریب کی بچیاں 21 سال میں بیٹھی رہتی ہیں اور 21 سال کے بعد بھی شادی نہیں ہو پاتی لیکن یہی بات کہتے ہیں 18 سال کے عمر میں غریب شادی کر سکتا ہے آرگیمنٹ